اسلام علیکم چکن برفی کباب کس نے کھایا ہے کمنٹ میں ضرور لکھے گا بہت ہی مزے کے بنتے زیادہ تر یہ کباب بھٹیارے لوگ شادیوں میں بناتے ہیں بہت ہی مزے کا کریمی سا ٹیس ہوتا ہے موہ میں جاتے ہی گھول جاتے شاید اسی لئے اس کا نام کیٹریس لوگ نے برفی کباب رکھا ہے بہت ہی مزے کا ٹیس ہوتا ہے تو اس رمضان کی دعوت پہ آپ اس مزے دار سے کباب کو ضرور ٹرائے کریے گا چینل پہ نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو نہیں سبسک سبسکرائب کیا ہے تو آسان سی ریسیپی جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے آدھا کلو بولنس چکل لے لینا ہے اسے آپ اچھے طریقے سے دھوکے چھنی میں رکھ دیں جب اس کا پانی نہیں تھر گیا تو اسے میں نے دو حصوں میں بات لیا ہے یعنی ڈھائی سو گرام ایک طرف ڈھائی سو گرام ایک طرف اب ایک حصے کو ہم نے کیمہ بنا لینا ہے آپ چاہے تو دکاندار سے بھی بول کے کیمہ بنوا سکتے ہیں اب کی اسے میں نے چوپر میں پیس لیا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ مکسر میں بھی مکسر کو روک روک کے اس کا کیمہ بنا لیں بہت زیادہ باریک کیمہ مت بنائیے گا پیسٹ نہیں بنانا ہمیں ہلکا سا چنگس اس میں ہونا چاہے دردرہ سا اب چٹنی تیار کریں جس میں آپ تھوڑا سہرادھنیاں لے لیں اس طریقے سے اور پندرہ سے بیس پودینے کے پتے لے لیں اور اس میں ہم نے ہری پیاس کے پتوں کا استعمال کرنا چار پیاس کے پتوں کو لے کے آپ چار سے پانچ اس طریقے سے توڑ کے تکڑوں میں کاٹ لیں اور آدھی شمنا مشکہ استعمال کریں اس طریقے سے چار تکڑوں میں کاٹ لیں اسے بھی چھوٹے سائز کی شمنا مشکہ آدھا سالیں اور چھے لسن کے جوے اور آدھا آدھا انچ کے قریب آدھرک کا تکڑا آدھرک کو چھل لیں اور پانچ ہری میرچ لے لیں یہ تیز والی ہے میرچ اور نمک آپ نے تیز کے حساب سے ریسیپی میں رکھئے گا اب اسے ہم نے مکسر کے جار میں ڈال دیا اب اس میں آدھا چائے کا چمچ آپ سفیز زیرا ڈال دیں اور بینہ پانی ڈال کے آپ اس کا پیس تیار کر لیں پانی کا استعمال نہیں کیا اس چٹنی بناتے ہیں وقت ہم نے اس طریقے سے بہت بارک پیسیے گا اب باقی بچے ہوئے چکن میں ہم کچھ مسالہ ڈالے گے اسے بھی ہم نے پیس نہ آئے جس کے لئے آپ اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیں آپ اپنے ٹیز کے حساب سے نمک رکھے گا اب ایک چائے کا چمچ فول میں نے اس میں ایوریس کا میٹ مسالہ پورڈر ڈالا ہے آپ چکن مسالہ پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ کا پورڈر اور ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے بھونے زیرے کا پورڈر ڈالا ہے آپ کوئی بھی اچھی برانڈ کے میٹ مسالہ یا چکن مسالے پورڈر کا استعمال کریں تندوری مسالے پورڈر کا استعمال نہ کریں اس ریسپی میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے چار ہری میرچ اور چھے جوے لسن کے یہ تیز والی میرچ ہے میرچ اور نمک آپ نے ٹیز کے ساب سے احتیاس سے ڈالیے گا اب ایک چوتھائی چمچ بریٹ کرمز ڈال کے اسے ہم نے پیس لینا اسی طریقے سے ہمارا کیما ڈرائے رہنا چاہیے پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے اس لئے میں نے چکن کو پہلے ہی کہا تھا دھو کے چھننی میں اچھی طریقے سے چھان کے رکھ دیئے اب گیس پہ ایک پین چڑھا دیا میں نے اس میں ایک کھانے وارا چمچ گھی ڈال دیا ہے دیسی گھی کا استعمال کیا اس ریسپی میں اب گھی جیسے ہی میلٹ ہو گیا ہے جس میں ہم نے جو کیما تیار کیا تھا اسے ہم نے ڈال دینا ہے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیس ریسپی کو فل واش کریے گا اس کیپ کر کے نہ دیکھا کریں اب کیما چکن کا جلدی سے الگ نہیں ہوتا تو اس کو الگ کرنے کے لیے ہم نے اس میں ایک چوتھائی کپ کے قریب پانی ڈال دینا ہے جس سے کیما بہت ہی آسانی سے اس کے ایک ایک دانے الگ ہو جائے گے اب کیما کو ہم نے میڈیم گیز پہ اسی طریقے سے پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اب کیما کا کلر اچھی طریقے سے چینج ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا چٹنی کا اسے بھی ڈال دے گئے لیکن اس سے پہلے آپ اس میں نمک ڈال دیا آدھا چائے کا چمچ کے قریب میں نے نمک ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ فریش کالی میچ کا پورڈر آدھا چائے کا چمچ اسے چٹ پٹہ بنانے کے لئے چاٹ مسالہ پورڈر ڈال دیا ہے نمک احتیاج سے ڈالیے گا کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اب اس میں چٹنی ڈال دے گئے اب چٹنی ڈالنے کے بعد گیس کی آنچ کو میڈیم ہی رکھنا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جس بال میں میں چٹنی کو کھالی کیا تھا اسی میں دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب آپ نے پانی ڈال دینا ہے پانی ڈال کے اسے دھیمی آنچ پر ڈھککن ڈھاک کے پکنے کے لئے رکھ دینا ہے پانس سے چھ منٹ تک تاکہ کیمہ اچھی طریقے سے ہمارا گل جائے اب پانس سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اب کیمے کو میں نے تھوڑا سا اس میں جو پانی تھا اسے بھی ڈرائے کر لیا ہے اب اس میں ایک کھانے والا چمچ بھر کے آپ مایونیز ڈال دے ویج مایونیز کا میں نے استعمال کیا ہے اب اسے مکس کرنے کے بعد اپنے گیس کا چولہ بند کر دینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے بہت ہی مزے کہ یہ سٹفنگ تیار ہوتی ہے آپ اسے سٹفنگ کو ساموسے میں یا بریٹ کی رول میں بھی بھر کے بنا سکتے ہیں اب چیز کے سلائس لے لیں اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو موزرولا چیز پسند ہے یا سلائس چیز میرے گھر میں پروسیس چیز پسند کرتے ہیں تو میں نے اس میں پروسیس چیز چیز کا استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ کو چیز کاٹنے کے بعد کباب بہتا ہوا دکھنا زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں موزرولا چیز ڈال سکتے ہیں اب چھوٹے چھوٹے ہم نے بال لے کے اس کی اس طریقے سے پتلی پتلی روٹی کا شیپ دے دینا اب جو بڑی روٹی میں نے تھوڑی بنای تھی اس طریقے سے ہاتھ پہ رکھ کے ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں کیمی کی فیلنگ رکھ دینا ہے اور چیز کے سلائس رکھ کے اس کے اوپر چھوٹا الہ جو روٹی بنای اس طریقے سے رکھ کے آپ نے چوکون شیپ دے دینا ہے اور اس کے کناروں کو اچھی طریقے سے ہم نے پیک کر دینا ہے اور ایکسٹرا کیمی کو ہم نے ہٹا دینا ہے اس سے آپ ایک اچھا سا چوکون شیپ دیں کوشش کریں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کباب بنایں ہمیں اچھی طریقے سے کناروں کو پیک کرنا نہیں تو فرائی کرتے وقت ہماری سٹفک باہر آ جائے گی اب اسی طریقے سے ہمیں سات کباب بنیں ایک کباب میرا تھوڑا بڑے سائز کا بن گیا ہے اب ایک اڈے میں ایک چھوٹکی نمک ڈال کے اسے میں نے اچھی طریقے سے پھٹ لیا ہے اب اسے اچھی طریقے سے ہم نے شیپ دینے کے بعد اڈے میں ڈپ کرنا ہے اور بریٹ کرم سے ہم نے کوٹ کرنا ہے وائٹ بریٹ کرم کا استعمال کریں کیونکہ کی کباب ہمارا کچھا ہے تو ڈاک کر بریٹ کرم کا استعمال آپ اس ریسپی میں نہ کریں اب اڈے میں ڈپ کرنے کے بعد آپ بریٹ کرم میں اچھی طریقے سے چاروں طرف سے کوٹ کریں ریسپی کو آپ لوگ بلکل اسکپ کر کے نہ دیکھا کریں تو آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے گیس پہ آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے ہم نے آئل کو گرم کر کے گیس کی آنچ کو میڈیم کرنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے کباب ہمارے اندر سے پک جائے تیز آنچ پہ آپ فرائی کریں گے کلر آ جائے گا کباب اندر سے کچھے رہ جائے گا آپ کباب پہ اچھی طریقے سے کلر آ گیا ساتھ سے آٹھ منٹ پہ میڈیم فلم پہ اس پہ اچھی طریقے سے کلر آ جاتا ہے تو آپ اسی طریقے سے اسے چھان کر اپنی من پسند چٹنی کے ساتھ سرف کریں آپ اسے اسی طریقے سے بھی سرف کر سکتے ہیں یا آپ اسے بیج میں سے کٹ کے دو تکڑوں میں بھی سرف کر سکتے ہیں اسے میں نے ریسٹورنٹ والے ہری دھنیے اور دہی اور پودین علی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں جو بھی پکائیں دل سے پکائیں پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ